موسیقی بی جی پی کہہ رہے ہیں کہ دبل انجن کی سرکار دبل انجن کی سرکار رہی ہے ہمارچل میں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے ہمارچل پردیش کو کچھ کے پاس ساتھ ساتھ یہ چاہتے تو ہمارچل پردیش کے لئے بہت کچھ کر سکتے تھے پر کیول ماتر یہ بولنا کہ دبل انجن دبل انجن اور کرنا کچھ بھی نہیں دھراتل پر کچھ بھی نہیں مجھے تو نظر نہیں آرہا کیا مکہ منتری کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمارچل پردیش کے اوپر جو ستتر ہزار کروڑ روپے کا کرزہ ہے کم سے کم مانگ تو کرتے بولتے پردان منتری جی آج ہمارا پردیش اس رن سے ڈوبا ہوا ہے اس سے ڈوبا ہرنے کے لئے آپ ہماری مدد کریں آپ سامنا کر رہے ہیں سامنے پردان منتری نریندر موڈی ہیں مکہ منتری جی آرام تھاکر ہیں جی پی نردہ ہیں بی جی پی ادھیاکش اور انوراک تھاکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بی جی پی کہہ رہی ہے کہ دبل انجن کی سرکار دبل انجن کی سرکار رہی ہے یہاں پر ہمارچل میں آپ کو لگتا ہے کہ اس سے فائدہ ہوا ہے ہمارچل پردیش کو پچھلے پانچ ساتھ میں دیکھیں جی اگر یہ جیسے ڈبل انجن کی بات کر رہے ہیں اگر یہ ڈبل انجن کی سرکار کی بات کرتے ہیں تو اس طریقے کا وکاس بھی کرتے ہیں آدھر نیر نریندر موڈی جی رہے پردان منتری ہے ابھی بھی اور اسی طرح سے ہمارے جی رام تھاکر جی کے اوپر ان کا پورا وردھست رہا ان کا عاشر واد رہا یہ چاہتے تو ہمارچل پردیش کے لئے بہت کچھ کر سکتے تھے پر کیول ماتر یہ بولنا کہ ڈبل انجن ڈبل انجن اور کرنا کچھ بھی نہیں دھراتل پر کچھ بھی نہیں مجھے تو نظر نہیں آرہا نہ ہم میرے کو لگتا کہ ان کے کارے کال میں کوئی بڑے کام ہمارچل پردیش میں ہوئے آپ دیکھئے کہ چھ سات مرتبہ پردان منتری یہاں پر آ چکے ہیں کیا مکہ منتری کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ ہمارچل پردیش کے اوپر جو ستتر ہزار کروڑ روپے کا کرزہ ہے کم سے کم مانگ تو کرتے بولتے پردان منتری جی آج ہمارا پردیش اس رنڈ سے ڈوبا ہوا ہے اس سے اوبھارنے کے لئے آپ ہماری مدد کریں تو اوشیہ وہ کچھ نہ کچھ کرتے نہ انہوں نے مانگ کی نہ پردان منتری نے کچھ دیا تو آج بھی ہم اسی استیتی میں کھڑے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی انہوں نے میں اپنے کارے کال کی بات کرتے ہوں جب میں ممبر پارلیمنٹ پچھلی مرتبہ تھی اور یو پی کی سرکار تھی ڈاکٹر منمون سنگھ جی ہمارے پردان منتری تھے تو میں نے بہت سی چیزیں ان کو دکھائی اور کہا کہ ہماری چل پردیش میں یہ یہ کمیہ ہیں تو انہوں نے بڑے کھلے دل سے ہمارے کو اس کے لئے آرثک طوت سے بھی مدد کی ہمارے کو جو ہم نے مانگا ہم نے آئی آئی ٹی مانگی انہوں نے ہم کو آئی آئی ٹی دی ہم نے میڈیکل کالیجز مانگے چار میڈیکل کالیجز انہوں نے دیے یہ جو نیر چوک میں میڈیکل کالیج منہ انہیں کی دین ہیں انہیں نے ہمارے کو اس کے لئے پیسہ دیا اور وہ اتنا بڑا انسٹیٹوشن وہاں پر کھڑا ہوا اور اسی طرح سے بی جے پی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمز ان کی دین ہیں میں آپ کے مادہم سے جنتہ کو یہ بتانا چاہتی ہوں حالانکہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایمز کے لئے کیبنیٹ میں اس کی اپرووبل مانے ویربھدہ سنگھ جی نہیں دی تھی ان کی ہی سوچ تھی بکوز ان کو لگتا تھا کہ دور دراز کے لوگ ہیں ان کو پی جے آئی پہنچنا اپنا علاج کرانے کے لئے ایک کٹھن کاریا ہے آرثک طور سے بھی لوگ اتنے ششک نہیں تھے کہ اپنا اپچار کر سکے انہوں نے کہا تھا کہ بلاسپور میں ایمز کھلنا چاہیے اور انہوں نے ہی اتنی بھومی اپلوض کروائی اور یہ ایمز کی شروعات ہوئی آج یہ بند کر تیار ہوا ہے نڈا جی نے بھی اس میں مدد کی ہے ہم ان کے آبھاری ہے کہ آپ اس کو بنانے میں آپ نے ویربھدہ سنگھ جی کی گہر موضودگی میں اس کام کو کیا ہے اس کے لئے ان کا دھنیواد اور ایک اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ جو ہیماچل کو ملے یہ بھی ہماری سرکار کی دین رہی ہے تو آج ہم ان کے آبھاری ہیں آپ کہہ رہے ہیں ڈبل انجن ڈبل انجن کہنے ماتر سے نہیں ہے آپ دھراتل پہ دیکھیں کیا کام کیا کیا وکاس کیا انہوں نے میں نے آپ کے سامنے کچھ چھوٹی موٹی باتیں رکھی ہے آپ نے ایمز کی بات کی ایمز وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لائے اور انہوں نے بنایا بھارتی جنتہ پاٹی کہتے ہیں میں نے بتا دیا نا آپ کو کس نے اپروول دی کس کی سوچ تھی اور کس نے بھومی اپلپت کرائی بعد میں ویربھدہ سنگھ جی کے جانے کے بعد نڈا جی نے اس میں جرور اوش پیسہ بھی لائیا اور اس کو بنانے میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے تو we are grateful to them all but you totally can't say کہ ہم نے ہی کروایا بھومی تو کانگریس کی سرکار کے کاریکال میں ملی انہوں نے اپروول دیا انہوں نے کیابنیٹ میں اس کو پاس کیا جی